بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک تو ابھی ہم اس کا ایک اور ٹاپک اگلا امپورٹن ٹاپک اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آپ نے کوئسٹن دیا تھا تو جب آپ اس کوئسٹن کو ڈیل کریں گے تو سب سے پہلے تو آپ نے ٹاپک کو انٹریڈیوز کریں گے کہ یہ کہاں سے ہے یہ کس نے یہ کومنٹ کیا ہے کس کا یہ تفسرہ ہے اور جب اس کو آپ دیکھ لیں گے تو اس کے بعد آپ ہیرائی کوالٹیز کو آپ ڈسکس کرنا شروع کریں گے کہ جو ہیرائی کوالٹیز ملٹن نے سیٹن کو دی ہیں ان کے بارے میں آپ بات کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اس نے اس کو گلوریفائی کیا ہے وہ گلوریفیکیشن آپ سارے کی ساری دیکھیں گے اور اس کے بعد آپ اس کو کنکلور کرنے گے بسیکلی رومانٹک کرٹکس جو ہے انہوں نے بک ون کے حساب سے بک ون کو دیکھتے ہی ایرائیز لاس کے اوپر اپنا کمنٹ دے دیا تھا اور وہ یہی تھا کہ انجانے میں ملٹن جو ہے وہ بسیکلی سیٹن کے ساتھ ہو گیا وہ سیٹن کو ہیرو تو نہیں بنانا چاہتا تھا لیکن اس نے اس کو بنا دیا یہ کمنٹ بسیکلی ویلیم بلیک کا ہے جس کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے ویلیم بلیک نے یہ بات کی ہے اس نے اس کو پر یہ چارج لگایا ہے اس نے یہ محسوس کیا ہے کہ ملٹن جو وہ شیطان کے ساتھ تھا تو اگر وہ تھا تو وہ کس طرح تھا اگر آپ آزادی کی سوچ کو دیکھیں فریڈم کو دیکھیں تو فریڈم کے حساب سے یا اس کرنٹ کانٹیکس کے حساب سے دیکھا جائے ببلیکل کانسپٹ سے باہر نکل کے جو سوشل پولیٹیکل جو کانسپٹ ہے اس کو دیکھا جائے اس کانٹیکس کو پھر تو لگتا کہ واقعی وہ سیٹن کے ساتھ ہی تھا یعنی وہ ان لوگوں کے ساتھ تھا جو کہ اپنے دور کے حکمرانوں کے ساتھ جو پارفول جن کے پاس سوورینٹی ہے طاقت ہیں جن کے پاس ان کے اگینس جدوجود کر رہے ہیں باوجود اس کے کہ ان کے پاس پاور نہیں ہے اتنی طاقت نہیں ہے اتنا اختیار نہیں ہے پھر بھی وہ ان کے خلاف جدوجود کر رہے ہیں تو یہاں یہ چیز بھی آپ دیکھیں جب آپ پیرڈیز لانس کو دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں اس کتاب کو تو ہیرائی کوالٹیز اس نے دکھائی ہے ملٹن نے اگر ایسا دیکھا جائے کہ کانشن سے اس نے ایسا کیا جان بوجھ کے کیا یا غلطی سے کیا تو کہاں پہ کونسی بات ہے ملٹن کبھی بھی شیطان کے ساتھ نہیں تھا بلکہ سیٹن نے اس کو اگر وہ بنایا ہے ہیرو بنایا ہے تو پھر آگے آپ دیکھیں دیکھیں تو ہیرائیک ڈیمنشن اس نے اس لیے دی کہ خدا کے ساتھ اس نے اس کا مقابلہ کرانا تھا خدا کی پرعظمت ایک جو خدا جو بڑی عظمت والا جاو جلال والا اس کے مقابلے میں اگر اس نے کسی کو کھڑا کرنا تو وہ بھی پھر ایسی چیز دکھانی تھی کہ جو خدا کا مقابلہ کر سکے تو شیطان ہی صرف خدا کے مقابلے میں آج تک کھڑا ہوئے ہیں یعنی کہ مقابلہ کرنے کا جس نے اعلان کیا ہے کھڑا تو آج تک کوئی نہیں ہو سکا نہ ہو سکتا ہے لیکن شیطان ہی ہے جو جس نے خدا کے ساتھ مقابلے کا بغاوت کا اعلان کیا ہوا ہے باقی کوئی بھی نہیں کرتا سو لازمی بات ہے جب شیطان نے خدا کے ساتھ مقابلے کا اعلان کیا ہوا ہے تو پھر اس نے ایک آرڈین سٹیچر کی کریکٹر جو خدا کے ساتھ مقابلے کے لئے تنی کھڑا کرنا اس نے پھر اس کو اس طرح بنانا ہے کہ وہ خدا کے ساتھ مقابلے کے لئے آیا جو ہوا ہے سو کریج، ڈیٹرمنیشن، فلوسوفیکل سٹیٹمنٹس، لاف آف ریڈم کہ سارے کی ساری کوالٹیز جب آپ دیکھتے ہیں تو پھر میں پتا چلتا ہے سیٹن کی سپیچے سے میں پتا چلتا ہے کہ وہ ملٹن کی کومنٹریز نہیں ہیں بلکہ اس کا وہ اس کی پرسنیلٹی کا ایک ایک سپوئیر ہے وہ جو دے رہا ہے جو بتا رہا ہے اس کے بارے میں اسی کے ذریعے اس کی ذات کے بارے میں ہمیں اگائی حاصل ہوئی ہے انہی سپیچے کے ذریعے کہ کس طرح وہ خدا کے ساتھ مقابلہ کرے گا وہ آپ ڈیکلیئر کرتا ہے وہاں پہ سو آرٹسٹک ریکوارمنٹ کو فل فل کرتے ہوئے ملٹن جو ہے وہ سیٹن کے کردار بنائے گا ایک پارفول ویلن وہ دکھاتا ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ پیرڈیز لاس کی پہلی کتاب سے وہ فادر آف لائز آگ فینڈ ایپل سٹیٹ انجل آگ انجل روینڈ یہ سارے لقب شروع سے اس کو دیا ہوئے ہیں سو بی اے رائٹ نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ سیٹن جو ہے وہ خدا اور انسان دونوں کا دشمن ہے پھر اس کو ٹاورین جینئس میں دکھانا اس کی مجبوری تھی ہم جا وہ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اس کا جینئس جو سٹیٹن ہے کہ اس نے سارے کے سارے ورچوز سیٹویشن کے حساب سے کرپٹڈ اس نے دکھائے اس نے ساری خامیاں اس کے اندر دکھائیں اس کے کردار کے اندر اس نے دکھائیں کیونکہ جب خدا کے ساتھ مقابلے میں کھڑا کرنا ہے کسی کو تو چونکہ پھر وہ ایسا تو نہیں دکھا سکتا ہے اس مقابلے کا اس کے مقابلے کے لیے اگر کسی کو لے کے آئے تو پھر اس نے گلوری فائید ہو کرنا ہے یہ تو ایک ہے نا یعنی کہ ایک تیم تیمیٹک کنسرن ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں ایک پرسپیکٹیو میں کہانی کے پرسپیکٹیو میں لیکن الگوریکل پرسپیکٹیو میں اگر آپ دیکھیں تو ایک طرف بادشاہت ہے اور ایک طرف عام آدمی ہے جو کہ اپنی بادشاہت سے اپنی ازادی کے لیے جدو جوت کر رہا ہے تو وہاں وہ ان کے اندر یہ ساری ساری کوالٹیز ڈالتا ہے کہ بادشاہ اتنا طاقتوار ہے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تمہیں بھی اتنا طاقتوار ہونا پڑے گا جتنا سیٹن طاقتوار تھا سیٹن جس طرح بادر تھا خدا کے ساتھ جس طرح وہ مقابلہ کرنا سو وہ ڈیول کی سائٹ پہ نہیں تھا بلکہ ڈیول کے کردار کو اس نے اتنا گلوری فائی کیا گلوری فائی کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ڈیول کا مقابلہ خدا کے ساتھ تو جب وہ مقابلہ ہی دکھا رہا ہے تو پھر مقابلے کے لیے پھر وہ ایسا کردار اس نے بنا کے دکھانا تھا اور بناتے بناتے ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ وہ شاید ڈیول کا ساتھ دے رہا ہے اس کے بعد آگے ایک question آتا ہے who is the hero of paradise lost long debated question ہے بار بار اس پہ بحث ہوتی ہے debate ہے جی لمبی چونی کہانیاں کون ہے جی ہیرو جب آپ paradise lost کو پڑھتے ہیں book one and nine کو آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو کیا علم ہوتا ہے پہلے تو آپ خود سوچیں آپ اپنا ذہن دھڑائیں کہ آپ کو کیا علم ہوتا ہے کون ہے اس کا ہیرو پہلی کتاب کو اٹھائیں تو آپ کو سیٹن ہی ہیرو نظر آتا ہے اس کے اندر اس نے وہ qualities ایڈ کر دی ہیں great warrior, leader, team, captain leading from the front وہ ساری چیزیں اس نے دکھائی ہیں تین candidates جو ہے وہ زیادہ prominent ہیں ہیرو کے لیے تین امیدوار ہم دیکھتے ہیں ہم سیٹن کو دیکھتے ہیں ایڈم کو دیکھتے ہیں اور کرائس کو دیکھتے ہیں اب جس کو آپ نے ہیرو ثابت کرنا ہے جس کے بارے میں آپ نے بات کرنا ہے آپ اس کی qualities بھی آپ دیکھائیں گے یہ ہیرو ہے تو آپ پہلے دیکھیں ایپک کا ہیرو کیسا ہوتا ہے کیسا کردار ایپک کا ہیرو ہونا چاہیے آپ ایپک کے ہیرو کی qualities کو سامنے رکھتے ہوئے ایڈم، کرائسٹ اور سیٹن کو دیکھیں تینوں کو discuss کریں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے کہ کون اس کا ہی نہیں ہوئے سیٹن تو کسی صورت میں ہیرو ہی ہیں سکتا ٹھیک ہے وہ poet کی intention تو دکھا رہا ہے لیکن book one کی حد تک تو وہ ٹھیک ہے لیکن آگے وہ degenerate ہوتا ہے اگر شرافت کو دیکھا جائے تو پھر وہ ایڈم زیادہ قریب لگتا ہے اور تیسرا کرائسٹ دکھایا اس نے کہ کرائسٹ کی صورت میں کرائسٹ نے قربانی دی سب کو بچایا تو اس کو ہیرو گرائر سن نے یا ان لوگوں نے کہا لیکن اگر آپ paradise loss کو ڈیپلی پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کہ ایڈم سیٹن کرائسٹ گوڈ یہ سارے کے سارے من یہ سارے کے سارے کردار جاؤ یہ بیسکلی ہرائیک کریکٹرز ہیں ہیرو اس کتاب کے اندر directly جو epic کی definition ہے اس کے حساب سے تو کوئی بھی نظر نہیں آتا لیکن پھر بھی آپ ایڈم کو ہیرو بنا سکتے ہیں دکھا سکتے ہیں ہیرو کہ ایڈم یہ ہے جس نے سفر کیا اور ایڈم کی ہی دوسری ایڈم کی ہی نسل تھی جس نے آکے جو ہے وہ انسانیت کو بچانا ہے کرائسٹ کی صورت میں لہذا آپ ایڈم کو بتا سکتے ہیں لیکن ایڈم کو بتائیں گے تو پھر آپ man کو بھی بتا سکتے ہیں آپ man کو بھی discuss کر سکتے ہیں کہ man can be a hero man جو ہے man کس طرح ہیرو سکتے ہیں کیونکہ justify the ways of God to man وہ man کی بات کر رہے ہیں of man's disobedience بھی man نے کیا man کے ways کی بات کی گئی suffer man جو سفر کرتے ہیں وہ ایڈم ہے ایڈم بھی man ہے اور جو اس کو بچائے گا کرائسٹ وہ بھی man ہے so basically man is the embodiment of Adam and Christ ان تینوں candidates کے اندر Saturn, Adam اور Christ یہ heroic characters ضرور ہیں لیکن man اس کا hero ہے man کی صورت میں Adam اور Christ دونوں ایک embodiment بنتی ہیں اب آپ justification دیں گے آپ دکھائیں گے حوالہ دیں گے جب آپ اپنے چیز کو اپنے arguments کو دکھاتے ہیں آپ حوالہ دیں گے لیکن آپ کا سوال اس طرح اس کا جواب اس طرح سے بنتا ہے اس پر debate آپ نے خود لے کے جانا ہے کیونکہ اس پر مختلف سوچ ہے کچھ critics کیا کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں Saturn hero ہے کچھ Adam کا کچھ Christ کا کوئی man کا تو آپ جس کے ساتھ ہوں گے تو اس کے arguments آپ کے پاس پورے ہو سو اس پر کسی ایک پہ آپ stand نہیں لے سکتے کہ بس یہ ٹھیک ہے جی یہ والا جو اس نے کہا تو یہ ایسا ایسا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں کہ جو اگر میں کہوں جی کہ Adam hero ہے تو اس سکتا ہے کہ آپ اس پر اکتفاہ نہ کریں آپ Christ سمجھیں اور اگر میں کہوں جی Christ hero ہے اور آپ Christ پر اکتفاہ نہ کریں اور آپ جا وہ اس کو سمجھیں Saturn کو سمجھیں یا آپ اس کو سمجھیں man کو سمجھیں یہ اپنی اپنی اس پر choice پر depend کرتا ہے لیکن اس کے لیے آپ کے پاس justification ہونی چاہیے اگر آپ کے پاس justification ہے آپ نے اس کو justify کرنا ہے کہ اگر hero ہے تو کس طرح ہے پہلے میں نے باقی کہا ہوگا آپ اپک کی definition اپک کی dimension کے حساب سے دیکھیں گے پھر renaissance اپک کے حساب سے دیکھیں کون hero ہو سکتا ہے تو ہم نے بات کی کہ man basicly جد و جور کر رہا ہے سارے کے سارے کتاب کے اندر میں نے overall thematic concern میں ہوتا ہے کہ man جد و جور کر رہے ہیں لہذا man کو hero رکھتے ہیں نہ Adam کو اور target بھی اس میں آپ یہ دیکھیں خدا کی توجہ بھی man پہ اور Saturn کی target بھی man جو سارے کی سارے discussion سارے کا سارا جو action ہے اس کا جو concern ہے وہ man ہے وہ man Adam کی صورت میں یا man وہ Christ کی صورت میں basically وہ man ہی ہے جس کو target کیا جا رہا ہے آگے بڑھیں ہم اگلے topic کی جانے اور یہ ہے سیتھن کی leadership quality سے related یہ آپ دیکھ سکتے ہیں paradis loss کے اندر سیتھن کی leadership qualities exist اس نے دکھائیں آپ کا یہ سوال بھی تھا میرے پاس ایک سیتھن کے اندر leadership qualities ہیں تو ان کو discuss کریں ان کی examples دیں ہم ان کو بھی دیکھتے ہیں یہاں پہ بھی leadership qualities کون سی ہیں یہاں دیکھیں کہ leadership کیا چیز ہے پہلے تو آپ اس چیز کو introduce کریں گا basically ایک key aspect group کا leadership basically strong leadership ہی ایک group کو اکٹھا کام کرنے پہ جو نا وہ convince کرتی ہے paradise loss کے اندر جان milton نے ایک strong leader دکھایا جو کہ اپنے سارے کے سارے جو اس کے ساتھی ہیں ان کو بڑی بہادری سے lead کرنے کی رہا ہے adversity برے حالات میں وہ ان کو lead کر رہا ہے milton نے سیٹن کو اس طرح دکھایا کہ اس کے نرے key leadership qualities ہیں جو جس کے ذریعے پار فول انداز گروپ کو lead کر رہا ہے ان کو motivate کرتا ہے ان کو encourage کرتا اپنی بہادری سے اپنے confidence سے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے گروپ کے ساتھ لائل بھی ہیں کس طرح motivate کرتا دیکھئے کہ جب سارے گرے ہیں to be weak is miserable to do our good never we are tasked ever to do ill to our soul delight what though the field be lost all is not lost the unconquerable will and the study of revenge immortal hate and courage never to submit all yield what so یہاں سے اس کی motivational speech آپ سنتے ہیں motivational qualities ہیں motivate کرتا ان کو جس حالت میں وہ ہیں جنت سے دودھکار کے نکال دیئے گے اس میں آ کے جس طریقے سے وہ motivate کر رہا ہے یہ واقع اس ہی کا جگر ہے ان کو کس طرح تیار کر رہا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کس طرح وہ اپنے ساتھیوں کو encourage کرتا ہے کہ وہ hell کو accept کریں positive qualities دکھاتا ہے کہ to reign is worth ambition though in hell better to reign in hell than to serve in heaven this is what encouragement encourage کرتا ہے وہ ان کو مقابلہ کریں گے they will continue fighting and not to ٹیم کی طرح وہ جس طرح کسی ٹیم کا کپتان ہوتا ہے یہ بھی ان کو فرنٹ سے لیڈ کر رہا ہے فرنٹ سے لیڈ کرتا ان کو اس کے بعد سیٹن جو وہ اس کے اندر willingness دیکھیں اس کے ساتھی سارے کے سارے گرے پڑھے ہیں fallen angels ہیں اور وہ ان کی قیادت اپنے سر لینے کی تیار ہے ان سب کو موٹیویٹ کرتا ہے لائل ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہے اس کے اندر اپنے ساتھیوں کے اس سے ریلیٹڈ ایک اور کوششن آپ کے ذہن میں اکثر ہے اور پوچھتے ہیں ہیرو یا انٹی ہیرو یہ کیا بلا ہے جی کہ رائز اینڈ فال بسیکلی آپ کا کوششن تھا رائز اینڈ فال کا پھر یا آپ کا کوششن تھا یہ کوششن بسیکلی رائز اینڈ فال سے رائز میں ہیرو ہے اور فال میں انٹی ہیرو ہے یا بک ون میں کس طرح ہے رائز پہ ہے اور نائن میں فال پہ ہے اور یہی پہ نائن کین ایکسیڈ انرجی بک ون سے نائن کے اندر جو چل رہا کردار وہ دکھاتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں رائز اینڈ فال موس رائز کس طرح چل رہا ہے سو وہ ہیرو 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 اور دوسری طرف وہ سارے ہیرو 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 کس طرح اندر انٹر ہنا اور سارا کچھ کرنا وہ جو سوچ ہے that is what that is انٹی ہیرو ہیرو اور وہ بھوک نائن کے اندر آتی ہے تو اب یہاں اس رائز میں دیکھیں ہیرو سے جنرل جنرل سے پولیٹیشن پولیٹیشن سیکرٹ سرویس ایجن ٹھیک ہے پھر توٹ پھر فائنلی اسنیک پھر یہ پروگریس ہے ٹاپ تک گیا پھر وہاں سے نیچے آیا تو آپ اس چیز کو جب آپ پیرڈیز لاؤس کو پڑھیں گے لازمی بات ہے کتاب آپ نے ساری پڑھی ہے تو آپ یہ چیز دیکھیں کس طرح رائز کیا اس نے کہاں تک پہنچا ٹھیک ہے سب سے زیادہ گلوریفائیڈ انجل بنہ اور دیل لیکن شارٹ سائٹ ہے جیلس ایڈم کے اندر بصیرت تھی کہ وہ اس بصیرت کی بنا پہ اس آئیڈیا کو رجل کر دیتا ہے اور وہ اس چیز پہ خبردار کرتا ہے کہ انشتان اسے بہکان آرہے لیکن وہ کہتی ہے کہ تمہیں مجھ پہ اعتبار نہیں ہے اور وہ انڈر اسٹیمیٹ کرتی ہے اپنے اینیمی کو اپنے دشمن کو ایڈم جو ہے وہ پوری کوشی کرتا ہے کہ اسے کنونس کرے کہ وہ ایک دوسرے سے الادہ نہ ہو لیکن وہ اس بات سے نہیں اٹھتی آخر کار وہ اسے ہوتے ہیں اور یہ جدائی ان کی جنت سے نکلنے کی وجہ بنتی ہے سیٹن بڑا ڈیٹرمنٹ انیلڈنگ پار اور ایور سکیمنگ مائن اس کو تو صرف ایک موقع کی تلاش تھی اور جیسے اس کو موقع ملا تو اس نے پھر کیا کیا اس نے پھر کھا لیا اس نے پھر بیکایا ایو کو اس نے اس کو انٹرائپ کیا انٹرائپ کر کے اس نے اس کو فربیڈن فروڈ کا ٹری کھلایا فربیڈن ٹری کا فروڈ کھلایا جیسے اس نے کھایا تو اب وہ سمجھتے کہ اگر وہ مر جائے گی تو خدا جو ہے وہ ایڈم کے لئے دوسری ایو بنائے گا اور وہ پھر ایور لسٹنگ انجائے نئی ایو کے ساتھ وہ کرے گا تو یہ تھاٹ اس کے اندر جیلسی کرتی ہے اور وہ پھر جاتی ہے اسے اپنے بلندر کے بارے میں بتاتی ہے ایک وہ اس وقت گریف اس کو ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے اس اس نے دونوں چیزیں دکھائیں یہاں اب دیکھیں اس نے ایڈم کے بارے میں دکھائیں وہ کیسا ہے ایو کے بارے میں دکھائیں وہ کیسا ہے تو پھر ساتھ یہ بتا ہے کہ دونوں ڈس اویڈینس کا جو گناہ ہے اس کے ذمہ دار ہیں اور دونوں کو اسی ویسے جنت سے نکال گیا لیکن یہ بات واضح ہے کہ ایو اسے شیطان نے انٹراب کیا تھا شیطان نے اپنی گلپ ٹانگ اور پریزنگ وونٹ سے اسے پنسایا تھا جبکہ ایڈم اس کو شیطان نے نہیں بکایا وہ تو ایو کی محبت میں آکے شکار ہوا ویکٹورین سٹائل میں او گوڈنیس انفینیل گوڈنیس امیلس امیلس گوڈ گوڈ فورز لائٹ آؤٹ آف ڈاکنیس سو کون ذمہ دار ہے ذمہ دار دونوں ہیں فال کے ذمہ دار دونوں ہیں ایو کو سزا اس لیے ملی کہ وہ شیطان کے بیکابے میں آئی اور ایڈم کو سزا اس لیے ملی کہ ایڈم ایو کی ایڈم نے ایو کی وجہ سے یہ سب کچھ اسی طریقے سے اس نے دکھایا کہ کون ڈائریکلی یا انڈائریکلی فال کی وجہ کون بنا تو یہ تھا ہمارا ٹاپک اس سے ریلیٹڈ فال ایڈم ایو سے ریلیٹڈ تو ابھی ہم اس کے جو کچھ کوسٹنز ہیں جو آپ لوگوں نے رکھے تھے کچھ مور کوسٹنز بھی وہ بھی دیکھ لیتے ہیں اب اس میں جو آپ نے کوسٹن پوچھا ہے کہ بیٹل آف ورڈز بیٹوین ایڈم ایڈ بیفور آفٹر فال بیٹوین اینکمپیٹیبل بیٹوین ایڈم ایڈ آفٹر بیفور آفٹر دا فال اب اس میں کیا ہے اس میں بیسیکلی وہ جو ٹیمٹیشن سین ہے ٹیمٹیشن سین سے پہلے کیا ہوا ٹیمٹیشن سین کے بات کیا ہوا وہ بات کی جا رہی ہے بک نائن کو جب آپ پڑھیں گے اس کے اندر یہی چیزیں ہیں بیفور دا ٹیمٹیشن ٹیمٹیشن آفٹر دا ٹیمٹیشن تین حصوں میں وہ کتاب ڈیوائیڈ ہوتی ہے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے یہی باتیں پوچھتا ہے آپ تینوں چیزوں کو نوٹ بیفور ٹیمٹیشن ایڈم ایڈ کیا آپس میں کیا کنورسیشن ہوتی ہے وہ پوچھی گئی ہیں ابھی میں نے جیسے بتائی بھی بات کہ اس وقت وہ اسے کنونس کرنے کوشش کرتا ہے وہ نہیں مانتی اور جب واپس آتی ہے تو یہ آفٹر یہ آفٹر ٹیمٹیشن ٹیمٹ ہونے کے بعد بے کعوے میں آنے کے بعد جب وہ واپس آتی تو اس وقت تو ان کے پاس کچھ نہیں بچتا سو ان دونوں کا ریلیشنشپ بھی انہی سپیچز کی صورت میں کہ وہ آپس میں کس طرح دوسرے کنونس کر رہے ہیں پہلے وہ اس کو کنونس کرتے اب وہ پھر اسے بتاتا ہے تم نے کتنا نقصان کر دیا اس کے بعد ایو کی کریکٹر ڈیویلپمنٹ اور ٹیمٹیشن سین یہ بھی اسی کے اندر کہ کس طرح ڈیویلپ ہوا ایو پہلے کیسی تھی اب کیا ہوگی اب اس کے ساتھ کیا لات ہوئے کیونکہ وہ ٹیمٹ ہونے کے بعد اب اس کی سوچ یا اب اس کے اندر کیا ہوا یہ چیزیں ساری بک نائن کے اندر ہیں یہ کچھ ہی پوائنٹ ہیں جو کہ آپ نے نوٹ کرنے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے ورنہ ڈیویل کے ساتھ ایک چیز بتانی اتنے شارٹ ٹائم میں یہ ممکن نہیں ہے ایکسپلین میں نے کر دیا میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ سارے ٹاپکس کو کسی نہ کسی طرح ڈیل کیا جائیں آپ کے سوالوں کے جواب دیئے جائیں تو آپ سے بھی گزارش ہوگی کہ مجھے ضرور اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ایک ایفرٹ کی ہے آئے ہو کہ اللہ ہماری اس ایفرٹ کو کامیاب کرے گا اور آپ اچھے گریڈز کے ساتھ پنجاب یونیورسٹی سے ہمیں انگلیش میں پاس ہوں گے اسی کے ساتھ ڈیل سری دعاوں سے کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا السلام علیکم رحمت اللہ